بہت شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دوہزار بائیس تئیس کی بیجر سپیچ کے حوالے سے مجھے موقع دیا سب سے پہلے میں نہایتی افسوس کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو چیئرمین آصف علی زرداری صدر پاکستان کی والدہ ماجدہ اور چیئرمین پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب کی دادی محترمہ کے وفات کے حوالے سے مینورٹیز کی اور کرسٹین کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے نہایتی افسوس کا اظہار کرتا ہوں جناب سپیکر آج جب مجھے موقع دیا گیا ہے بجٹ سپیچ پر بولنے کا میں دو تین پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بجٹ سپیچ پر مختلف اراکین اسیمبلی نے اکراس دی بورڈ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے میں صرف چند نقاط کی نشاند ہی اپنی ماروزات مجودہ ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تمام اراکین اسیمبلی نے اپنے اپنے ہلکوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے علاقے کے مسائل کی نشاند ہی کی اور ان کی نمائندگی کی ہے اور میں مائنورٹیز کی نمائندگی کرتے ہوئے صرف چند نقاط مجودہ ایوان کے سامنے رکھنا چاہوں گا جناب سپیکر گزشتہ سالوں میں جن گیپس کا ہم نشاند ہی کرتے رہے کہ گزشتہ سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو اقلیتوں کے حوالے سے پسے ہوئے طبقوں کے حوالے سے غریب لوگوں کے حوالے سے بجٹ میں حصہ نہیں ہوتا رہا اور جس کی وجہ سے اس ملک میں مہنگائی بڑھتی رہی اور انفلیشن ریڈ جو ہے وہ اس لیول پہ چلا گیا کہ موجودہ حیلات جو ہیں وہ اس ملک کو موجودہ جو اتحادی حکومت ہے ان کو ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جناب سپیکر بے روزگاری کے حوالے سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بہت ساری تجاویز دی گئی ہیں میں ان کو دہرائے بغیر بے صرف دو تین نکات کی نشاند ہی کرنا چاہوں گا جناب سپیکر قومی اسیملی کا ایوان چاروں سبائی اسیملیوں چاروں سوبوں پاکستان میں بسنے والے تمام طبقوں کا نمائدہ ایوان ہے اور یہاں پر ہر فرد کو ہر نمائدے کو اپنے لوگوں اپنے حلقوں کی نمائدگی اور ان کی آواز بلاند کرنے کا حق حاصل ہے اور اگر آج میں اپنے حلقے کی اپنی منورٹیز کی ان ایشیوز کی بات نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پراپر نمائدگی نہ ہے جناب سپیکر پچھلے دنوں دو ایشیوز پہ بات ہوتے رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں میں نے الیکٹر ریفارمز کی بات کی ابھی ہمیں چاند ماہ ملے ہیں مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہر رات بہت کٹھن ہیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے تحادی حکومت تمام پولٹیکل پارٹیز ان چیلنجز کو اور ان ہرڈلز کو ختم کرنے کے لیے منت کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان امید کرتے ہیں کہ اگلے چاند ماہ میں ہم ان تمام مشکلات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے جناب سپیکر الیکٹر ریفارمز کے حوالے سے بات ہوئی جناب سپیکر دو ہزار اٹھارہ میں جب یہ اسیمبلی وجود میں آئی تو اس وقت میں نے ایک بل پیش کیا وہ بل چاروں صوبائی اسیمبلیوں اور قومی اسیمبلی میں اقلیتی مخصوص نشستوں میں اضافے کا بل تھا جناب سپیکر موجودہ ایوان کی جو اور چاروں صوبائی اسیمبلیوں میں دو دفعہ جنرل نشستوں میں دو دفعہ اضافہ ہو چکا ہے اور وہ جو ایورج بنتی ہے وہ فورٹی فور پرسنٹ بنتی ہے جو خواتین کی بیس نشستیں تھیں وہ برہار کر ساٹھ ہو گئی ہیں ٹو ہنڈڈ پرسنٹ اس میں اضافہ ہو گیا ہے لیکن جو چاروں صوبائی اسیمبلیوں اور قومی اسیمبلی میں جو اقلیتی نشستیں تھیں ان میں اضافہ نہیں ہوا ہے میری استعداہ ہے کہ جب الیکٹری فارمز کے لیے تمام سیاسی جماعتیں مل کر کام کر رہی ہیں تو ہمارے اس موقف پر توجہ دی جائے اور جو جو ایورج بنتی ہے اس کے حساب سے چاروں صوبائی اسیمبلیوں میں اور قومی اسیمبلیوں میں سیٹوں میں اضافہ کیا جائے دوسری بات میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے جو بجٹ پیش ہوتے رہے اس میں اقلیتوں کے لیے کوئی ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ان کی ویلفر کے لیے کوئی فانڈ نہیں مختص کیا گیا تھا میں امید کرتا ہوں استعداہ کرتا ہوں کہ اقلیتوں کی ویلفر کے لیے ہمارے گرجہ گھروں مندروں کی رینویشن کے لیے اور ان کی اپ لیفٹمنٹ کے لیے جو ڈیویلپمنٹ فانڈز جو ہیں مختص کیے جائیں اور پاکستان میں وہ تمام سکیمیں خواہ وہ لونز وہ خواہ وہ کرزہ کرزہ کی سکیمیں ہیں وہ نوجوانوں کی سکیمیں ہیں یا جو ہے وہ سکولڈرشپ کی سکیمیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایک کوالیشن گورنمنٹ تھی اس میں آصف علی زرداری صدر پاکستان اور یوستف رزا گیلانی صاحب وزیراعظم پاکستان نے پانچ فیصد کورٹہ تمام سرکاری نوکریوں میں سرکاری اور نیم سرکاری نوکریوں میں کیا اسی حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام ڈیویلپنٹ کی سکیموں میں ان تمام جو کرزوں کی سکیموں میں گربت کو ختم کرنے کی سکیموں میں پانچ فیصد کورٹہ جو ہے وہ مقتص کیا جائے اس کے علاوہ جناب سپیکر ایک ایشو پہ میں ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں اور ابھی ہماری پنجاب میں حکومت ہے میں اپنے اتحادی جماعت سے آپ کی وساطت سے جو ہے وہ استعداء کروں گا ایک ہمارا سکول ہے فیصلہ باد میں بوائز کووننٹ ہائی سکول اور گرز کووننٹ ہائی سکول پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں وہاں پر واسا گردی کی گئی وہاں پر جو ہے بچوں کے گراؤنڈ کو توڑ کر وہاں پر گندے کوئے بنائے گئے ہیں وہاں پر جو انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے وہ اس کے اس میٹ میں سے ہم جو کینسل جو انو سی ہے واسا کا وہ کینسل ہو چکا ہے ابھی اس کی ریموول ہونے باقی ہے میں آپ کی وساطت سے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب جو ہے حمزہ شہباز صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اقلیتوں کے اس مسئلے کو وہاں پر پندرہ سولہ سو بچے پڑتے ہیں اور میرے یا کسی غریب کے یا کسی بھی انسان کے جو بچے ہیں ہم اجازت نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دے سکتے کہ وہ گندگی کے جو ہے وہ کناروں پر تعلیم حاصل کریں اور وہاں پر حسنڈ یہ میری ایک استعداء ہے دوسرا دوسرے ایشو جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جناب سپیکر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹری ورکرز کے لیے جب اشتہار آتا ہے تو وہاں پر کلاس بی پی ایس کیل فورٹین کے لیے کوالیفیکیشن ہے بی پی ایس سکسٹین کے لیے کوالیفیکیشن ہے بی پی ایس سیونٹین کے لیے کوالیفیکیشن ہے لیکن جب کلاس فور کی بات آتی ہے تو آگے لکھتا آگے لکھا ہوتا ہے کہ اس کے لیے غیر مسلم ہونا ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی عقیدے اور یا عیسائی ہونا ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی بھی عقیدے کو ماننے والے کہ یہ اس کی توہین ہے اور یہ ایوان کی زمین داری بنتی ہے یہ ہماری کوالیفیکیشن گورنمنٹ کی زمین داری بنتی ہے کہ اس پہ جو مناسب جو ہے وہ قانون سازی کی جائے اور جناب سپیکر میں آخر میں میں یہ آپ کے استعداہ کروں گا کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے میں اس کو موجودہ حکومت کا بڑا خوش آئین قدم سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے تو مانورٹیز کے ایک حوالے سے جو ایک سٹینڈنگ کمیٹی بنائی ہے اس کو پروپر کرنے کے لیے جو ہماری گزارشات ہیں اس پر جو ہے وہ غور کیا جائے اور یہ ایک کمیشن ہے نیشنل کمیشن فار مانورٹیز وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈریکشن پر بنایا گیا ہے اس کو اس کو قومی سیملی سے پاس ہونا لازمی ہے ہم اس پہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے میری آپ کی وسائل سے تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش ہے کہ اس کو قومی سیملی سے اور سینر سے پاس ہو کر جو ہے وہ کیا جائے اور آخر میں میں اپنے سرائی کی وسیب کے نمائندگی کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ جناب سپیکر جہاں پر اتنے ایشیوز پر تمام اتحادی جماعتوں نے بات کی ہے سرائی کی صوبہ بنایا جائے کیونکہ ہمیں پاکستان تحریک کے انصاف کی حکومت نے وہاں پر سیکرٹیریٹ بنایا بلڈنگیں بنا دینے سے لوگوں کو حقوق نہیں ملتے ہیں جناب سپیکر وہاں ہمیں اسیملی چاہیے وہاں ہمیں جو ہے ایک گورنر چاہیے وہاں ہمیں سرائی کی وسیب سے وزیرِ اللہ چاہیے اور اس کے لیے یہاں سے پاس ہونا اس میں آپ کا رولہ ہم ہے تمام سیاسی جماعتوں کا رولہ ہم ہے اور آخر میں میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ یہ ایوان یہ ایک پلٹیکل ویل کی ضرورت ہے ہر پاریمنٹیرین کو تمام پلٹیکل پارٹیز کو کہ ہم یہ بلوچستان کو ہم حقوق دیں سرائی کی عوام کو ہم حقوق دیں یہاں پر پسنے والے جو طبقے ہیں مذہبی عقلیتوں کو حقوق دیں تاکہ ہر تاکہ ان طبقوں سے یہ آواز نہ آئے کہ جو ایک شیر کی صورت میں آپ کے ساتھ میں شیر کرنا چاہتا ہوں کہ اک کو تیرا میرا پیو اک کو ساڑھی جمن پہوں اک کو تیرا میرا پیو اک کو ساڑھی جمن پہوں توں سردار تے میں کمی کیوں تینکیو بھر مجھ موسیقی موسیقی موسیقی